نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے بستارہ ٹول ٹیک سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسانوں کا جو اندولن ہے وہ اب کچھ ہی دیر میں کچھ کرنے والا ہے دلی کے لیے اور کس طرح سے تمام کسانوں کے ساتھ یوہوں کی تصویر ہم نے آپ کو دکھائی اور اب یوہوں کے ساتھ کس طرح سے مہلائیں بھی بڑی سنکھیا میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ رہی ہیں کسان اندولن میں آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ سیدھی تصویر سمیں آپ آئی بین 24 پر دیکھ رہا ہے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سونیا تورے سب سے بہلے ان سے بات کرتے ہیں سونیا جی ماسک نہیں ڈالا آپ نے پروٹوکول کہا ہے آپ خود قانون کی گیاتا ہے اگر آپ بھی ماسک نہیں ڈالیں گے تو لوگ کیسے فولو کریں گے یہ سوشل میڈیا پر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں سر لوگ سوال اس لیے پوچھتے کیونکہ وہ کرونا کو س ملتی ہوں اس لیے میں نے ماسک نہیں لگایا ہے اور شروع دن سے نہیں لگایا اور جس کو یہ لگتا ہے کہ جو کرونا ہے وہ ایک دوسرے کو چھونے سے فیلتا ہے اور سانس لینے سے فیلتا ہے تو ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں اگر باتاورن میں ہوا میں اگر کرونا ہے نا تو پھر آپ اور مجھے مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا نہیں مجھے نہیں فرق پڑتا تو آپ باقی لوگوں کو یعنی مکھے منتری جی کہتے ہیں کہ جو کرونا ہے وہ گاؤں میں فیلی کسانوں کی وجہ سے رہا ہے اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں ماسک نہیں لگائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا میسج غلط جائے گا جو لوگ سمرتن کرتے ہیں وہ لوگ یعنی کہ کہیں کہیں گے کسان بھی نہیں مان رہے اور آپ تو خود ایڈوکیٹ ہیں سر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مکھے منتری جی کھل پروٹوکول توڑنے میں ماہر ہمارے اس دیش میں ایک سویدان ایک کانون ہے لیکن میرے لئے لئے مکھے منتری جی کے لئے لئے کل کورپال گجر جی کا یہ بیان تھا کہ پروٹوکول جو ہے وہ مکھے منتری کے لئے نہیں ہے مجھے وہ صرف عام جنتہ کے لئے ہے اور ان کے لئے نہیں ہے میں یوں کہتا ہوں آپ وہ ایک لائن لکھے ہوئی دکھاؤ مجھے جہاں پر یہ لکھا ہو کہ جو کانون ہے وہ مکھے منتری کے لئے نہیں ہے جب ان کو یہ نہیں بتا کہ کس چیز کے لئے آپ جب کانون بنانے والے لوگ اس طریقے کی بات کریں گے تو پھر ان لوگوں سے کیا امید کر سکتے ہیں میرے کو یہ پتا ہے کہ میرے دیش کا سویدان میرے لئے بھی وائی ہے اور مکھے منتری کے لئے بھی وائی ہے یعنی اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ماننے کہ آپ سرکار کو فالو کر رہے ہیں جب وہ نہیں مانتے تو اس لئے ہم نہیں مان رہے ہیں نہیں ہم تو سرکار کی چلاکیوں کو سمجھ رہے ہیں ہم تو اس لئے نہیں مانتے میں یہ کہتا ہوں کہ جس دیکھتی کی مانسک سٹیٹی پوزیٹیو ہے تو اس کو کسی طریقے کا کوئی کرونا نہیں ہوسکتا اور باقی آج کا جو اندولن ہے یوہ بھی آئے ہوئے ہیں بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں آپ کیا سوچ کر کسانوں کے ساتھ ابھی کسانوں کے ساتھ نجائز ہو رہی ہے اس لئے ساتھ ہے یا سرکار ان کے ساتھ نجائز کر رہی ہے اس لئے ساتھ ہے سر مودہ کسانوں کا ہے لیکن لڑائی دیش کو بچانے کی ہے اور اسی لئے ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں میں چاہتی ہوں کہ میرا دیش بچے اس تانہ شاید سرکار کا انت ہو اور وکلپ کے طور پر ہم کسانوں کے ساتھ لگے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں ہمارے کسانوں کی جیت ہوگی تو ہمارے دیش کی بھی جیت ہوگی جس طرح سے آپ نے بھی ایک بات بولی کہ قانون دو نہیں ہے دیش کے اندر منتری ہو کر جب انہوں نے شپت لی اس سمیں تو یہ کہا کہ نہیں میں سب کے لیے برابر کی سوچ رکھوں گا آج سی ایم کے لیے انہوں نے کہا کہ سی ایم کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے دھارہ 144 نہیں ہے عام لوگوں کے لیے بقاعدہ انہوں نے یہ بات بولی کہ عام لوگوں کے لیے تو اس کا مطلب عام لوگ صرف قانون سہنے کے لیے پرطارنہ سہنے کے لیے بلکل ایسا ہی ہے سر انہوں نے جب شپت لی تھی اس سمیں انہوں نے یہ شپت لی کہ ہم بھارت کے لوگ آج وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون ہو تم نے جب شپت لی تھی جب ہمارے لیے لیتی صرف کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے نہیں لیتی تو آج ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پورا دیش ایک ہے اور کسان اس بات کو ثابت کر رہے ہیں دیکھئے انہوں نے جاتی دھرم سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہندو مسلم کر کے دیکھ لیا آج یہاں پر ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے اور میں آپ کو کہتے ہوں کہ بہت زبردست 36 برادری کا بھائچار آج آپ یہاں پر دیکھ لیں اور سرکار کے ویرود میں ظاہر سی بات ہے یہ لوگ یہاں پر آج کھٹے ہوئے ہیں کتنی سنکھیاں لگ رہی ہیں آپ کو کسانوں کی تھی ابھی تو سر کم سے کم تین ہلکے تو ابھی پہنچے ہی نہیں آئے یہ تو پرٹیکولر ایک ہی ہلکہ مجھے ابھی نظر آرہا جاتاں تک میں دیکھ رہی ہوں اور باقی ابھی تو آسند سے لوگ پہنچے نہیں آئے آسند اور اندری سے نہیں آئے کتنے دن آپ بھی رہیں گے وہاں پر ساتھ دن کا پروگرام ہے ہم آج اپنے بھائیوں کو وہاں چھوڑنے جرور جا رہے ہیں لیکن کل سے پھر لگاتار ہم لوگ بس تارہ دول سنبھالیں گے بھائی بہنوں کو چھوڑنے جاتے تھے بہنے بھائیوں کو چھوڑتے ہیں نہیں وہ کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ ایک ویلیٹی کی بات ہے کوئی ایسی آلگ سے کوئی بات ہے ہمارس ایک اور مہلے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کی عمر کہہ پہلے 57 57 سال تین سال بار آپ کی بڑھا پہ پینشن لگ جانے آپ یہاں بیٹھے ہوئے بیٹھنا پڑے گا مجبوری ہے بیٹھے ہیں آپ نے بھی ماسک نہیں ڈالا کیا لگ رہے آپ کو بھی دیکھو میں نے ماسک ڈالا ہوا تھا یہ نہیں کہ میں مانتی نہیں پر پھر بھی آپ دیکھو نا جب سارے لوگ ایسی کچھ نہیں ہوتا میرے ہی ساتھ سے پوزیٹیو رہو کچھ نہیں ہوتا اور میڈم بیٹھے ان سے بھی پوچھتے ہیں میڈم اچھے بھی بن کے آئے سیدھا کہوں تو سمارٹ بن کے آئے تو کسان اندولن میں آپ پہنچے ہیں ماسک آپ نے بھی نہیں ڈالا کیا لگ رہے آپ کو پکڑا ہوا ڈالا رہی ہے کیا سمارٹ بن دنے آئے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کسان بیٹھے ہیں یہ بلکل ٹھیک بیٹھے ہیں موڈی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ٹیم کانون اس نے بنایا ہے ٹوٹلی گلت بنائے ہیں دیکھو چھے مینے سے زیادہ یہ لوگ ڈیلی میں بیٹھے ہیں تو کسی بات پہ لے کے بیٹھے ہیں تو اس بات کو انہوں کو سوچنا چاہیے یا ان سے بات کریں یا ان کو رد کریں اگر اتنی پبلک اس بات کو اٹھا رہی ہے تو یہ مدہ میں کسی دم ہوگا سونیا جی آپ ادھر آ سکتے ہیں میرے کو تھوڑا بیٹھنے میں دکت ہے آپ سے میں نے ایک سوال کرنا بڑا جروری اور بڑا سوال ہے اور جبر سے سوال بھی ہے دوزار چودہ میں موڈی جی نے کہا تھا کسانوں کے آئے دگنی کر دیں گے ابھی کسانوں سے بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے دگنی کرنی تھی تو گے ہوں کا ریٹ ڈبل دیتے جیری کا ریٹ ڈبل دیتے فسل کا ریٹ ڈبل دیتے ڈیسل کا ریٹ سرکار نے جواب دیا کہ ہم خرچے آدھے کرنا چاہتے ہیں انکم دکھنی ہو جائے گی خرچوں کے نام پہ ڈیسل کا ریٹ دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے پیسٹی سائیڈز کا ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے جب اس طرح کی باتیں آتے ہیں تو دل کے اندر ایسا نہیں لگتا کہ ایک بار پھر سے دھوکھا ہو گیا ہے سر دیکھو ایسا ہے 2004 میں میں نے بھی بیجے پی کو بوٹ دیا تھا کیا سوچ کے دیا تھا سوچ کے باقے میں یہی دیا تھا کہ دیکھو اچھے دن آنے والے ہیں پندرہ لاکھ کا لالچ بھی تھا کئی روزگار تھے یہ لگتا تھا کہ پندرہ لاکھ روپے ملیں گے لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ شاید اپنے جیون کی سب سے بڑی گفتے ہیں آج ہمارے پاس روزگار سالچ گلت کر لیا بہت زبردک بہت زیادہ گلت کیا سانوں کو جویے لولی پپ دیا دھوگنی آئے کر دیں گے 2022 میں سر یہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے مطلب آپ سیچویشن دیکھ لو دھوگنی آئے سڑک پہ کھڑی ہے ملکہ کھرچہ بھی ڈبل ہو گیا اور گہوں کا فصل دام بھی کم ہے سرکار آج ہی ستیتی پر ہے کہ نہ جینے میں نہ مرنے میں لیکن پھر بھی اپنی اندھا دھوند بیانوں پہ اپنے اندھا دھوند کانونوں پہ لگاتار لگی ہوئی ہے جو بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیمپریری ہسپتال بنوارے ہیں ڈاکٹروں کی بردی نہیں ہے کیا کروگے بھئی تم وہاں پہ بتاؤ آپ کو لگتا ہے ٹیمپریری ہسٹال کے لیے سی ایم کو پانچ ہزار پولیس والے لے کر جا کر مورد کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی ضرورت نہیں تھی کیا ضرورت تھی تم نے ٹینٹ گاڑے اور ٹینٹوں میں بھی پانی بڑے پڑے ہیں پنچ کلا میں بتاؤ آپ نے کیا کچھ بھی نہیں گیا اور مین بات یہ کہ آپ نے ہسپتال بنائے یار اس میں ڈاکٹر تو بھرتی کرو نا بھرتی کتنی نکالی کتنے لوگوں کو روزگار دیا ہمیشہ ہی شوٹیج رہی ہے دو دو سال تک لگا ترہ مرائی کی مشین خراب رہی آم مجھے یہ بتاؤ جب پہلے پوری تھی وہ آج بھولی ہونی ہونی تھی نا آپ نے جب سے کرونا چلتے ہیں ماسک لگایا کبھی ہی بچی بچی نہیں کہتے ممی ماسک لگا موڈی جی کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو موڈی نہیں دکھایا دکھایا ہی ہم نے بہک گئی تھی 2014 میں وہ نہ بہک جائے میرا بیٹا 5 سال گیا جب وہ سمجھ نے لگا میں اس کو موڈی نہ پڑھ آیا نہ سکھ آیا ہم نے یہ پتا ہے مجھے میرے بیٹے نے کسان سکھ ہے اس کو یہ پتا ہے کہ کسان کسی کہتے ہیں اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کسی کہتے ہیں موڈی کسی کہتے ہیں موڈی آگلی ویڈیو میں جڑے رہی ہمارے ساتھ آگلی ویڈیو میں جس بات کرتے کہ آخر کرونا کو لے کر کیا کہتے ہیں آپ دیکھ رہے میں ہوں آخر کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائی دھنی آد آد آد